اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد شہر رمضون الذي انزل فيه القرون هدل للناس وبينات من الهدى والفرقون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما هي رمضان المبارک فزیلت رمضان المبارک خدا تعالی کا مہینہ ہے اور یہ سارے مہینوں سے افضل ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان جنت اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بن کر دیے جاتے ہیں اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جس میں عبادت کرنا ہزار مہینوں کی عبادت سبہتر ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ ماہ رمضان میں افطار کے وقت اللہ تعالی ایک لاکھ انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے اور شب جمعہ یا جمعہ کے دن ہر گڑی میں خدا تعالی ایسے ہزاروں انسانوں کو آتش جہنم سے رہائی بخشتا ہے جو دوزخی بن چکے ہوتے ہیں نیز اس مہینے کی آخری رات اور دن میں حق تعالی اپنے اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنے کے پورے ماہ رمضان میں آزاد کر چکا ہے روزہ محض کھانے پینے سے رکنے ہی کا نام نہیں بلکہ حق تعالی نے روزے کو تمام قبیح کاموں یعنی بد کرداری وود گفتاری وغیرہ سے محفوظ قرار دیا ہے پس اصل و حقیقی روزہ دار بہت کم اور بھوکے پیاسے رہنے والے بہت زیادہ ہیں حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنے ہی روزہ دار ہیں کہ جن کے لیے اس میں بھوکا پیاسہ رہنے کے سوا کچھ نہیں اور کتنے ہی عبادت گزار ہیں کہ جن کا حصہ ان میں سوائے بدن کی زحمت اور تھکن کے کچھ نہیں کیا کہنا اس اقل مند کی نین کا جو جاہل کی بیداری سے بہتر ہے اور کیا کہنا اس صاحب فراست کا جس کا روزے سے نہ ہو نہ روزہ داروں سے بہتر ہے جابر بن یزید نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ سے فرمایا اے جابر یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو شخص اس کے دنوں میں روزے رکھے اور اس کی راتوں کے کچھ حصے میں عبادت کرے اپنے شکم اور شرمگاہ کو حرام سے بچائے رکھے اپنی زبان کو روکے رکھے تو وہ شخص گناہوں سے اس طرح باہر آئے گا جیسے یہ مہینہ جلدی ختم ہو گیا ہے جناب جابر رضوان اللہ علیہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے بہت اچھی حدیث فرمائی آپ نے فرمایا وہ شرطیں کتنی سخت ہیں جو میں نے روزے کے لئے بیان کی ہیں